نمشکار میں ہوں ڈاکٹر دینیش جین ایشن انسٹیوٹ ڈاکٹر شیفہ لیجین ٹیسٹو بی بی سینٹر سے آج ہم بہت سپیشل کیس کے بارے میں بات کریں گے جو کی پرشوں کے اندر ہوتا ہے جس کے لیے ہم بولتے ہیں ایزو اسپرمیا ایزو اسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے ویرے میں شکرانوں کا نہیں ہونا جب بھی ہم ویرے کی جھانچ کراتے تو دیکھتے ہیں ویرے میں ایک بھی شکرانوں نہیں دیکھ رہا ہے ایزو اسپرمیا ہمیشہ دھیان رکھنے کے لیے ہے کہ ایک ریپورٹ پر کبھی بھی وشواس نہیں کرا جاتا ہے ہمارے کو کم سے کم دو یا تین ریپورٹ ہونا چاہیے اگر تین روپیوٹ میں ایک ہی جیسے آتی ہیں جس میں شکرانوں نہیں دیکھتے تو ہم ایزو اسپرمیا بولتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ پچھلے دو یا تین مہنے کے اندر کبھی مریض کو تیج بخار تو نہیں آیا اگر تیج بخار آتا ہے تو تین سے چھ مہنے کے لیے سپمپ ویرے میں نہیں آتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے باوزود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویرے میں شکرانوں نہیں ہیں تو اس کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن ہو سکتا ہے کہ برین میں جو ہارمونز بنتے ہیں وہ ہارمونز ہی برین نہیں بنا رہا ہے جس سے کی شکرانوں بننا چاہیے دوسرا کارن ہوتا ہے کہ ٹیسٹیس کے اندر جو جمس رہتے ہیں جو سیلس رہتے ہیں جن کا کام ہے شکرانوں بنانا ہے یا تو وہ ہے ہی نہیں ہے یا اتنی کم ماترہ میں ہے کہ وہ اتنے زیادہ شکرانوں نہیں bنا پا رہا ہے جو کی ویرے کے اندر آ جائیں تیسا کارن ہوتا ہے کہ ٹیسٹیس کے اندر شکرانوں تو بن رہے ہیں پس جس رستے سے وہ باہر جاتے ہیں اس رستے کے اندر کوئی عورود ہوتا ہے اس عورت کی وجہ سے شکرانو ویرے میں نہیں آتے ہیں ان سبھی چیزوں میں ہم کیسے پتہ لگائیں گے ان کا کیسے پتہ لگائیں گے کیا کارن ہے جس کی وجہ سے شکرانو نہیں بن رہے ہیں ان سبھی میں سب سے امپورٹنٹ رہتا ہے ہارمون کا ٹیسٹ کچھ ہارمونز رہتے ہیں FSH, پرو لیکٹین, LH ہارمون جن کا لیول دیکھا جاتا ہے اگر FSH ہارمون بہت زیادہ بڑا ہوا رہتا ہے ان میں کوئی سنبھاؤنا نہیں 50, 60 کے اوپر رہتا ہے تو ان میں کوئی شکرانو بننے کی سنبھاؤنا نہیں ہوتی اس کے علاوہ مان لیجے اگر ہارمون بہت کم ماترہ میں ہے تو اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دوسرا جو ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ سونوگرافی سونوگرافی میں ہم دیکھتے ہیں جو انڈکوش ہیں ان کا سائز کیا ہے اس کے آس پاس جو اور بھی سنرچنائے رہتی ہیں ادھار اپی ڈائیڈمائز پروسٹیٹ گرنٹھی سیمنیل ویسائیکل ان کے بارے میں سارا جانکاری دیکھی جاتی ہے اب مان لیجے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کیا کارن ہے جس کی وجہ سے شکرانو بیرے میں نہیں آ رہے ہیں جو کارن رہتا ہے پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں مان لیجے ہارمونز کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے شکرانو نہیں بن رہے ہیں تو ہم ان کو ہارمون کے انجیکشن لگاتے ہیں تین سے چھ مہنے کے ہارمون کے انجیکشن لگانے سے ہم پھر سے ویرے کی جانت کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شکرانو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے مریض میں کبھی بھی اتنے شکرانو نہیں بنیں گے کہ پتی پتنی آپس میں ملیں اور بچہ ہو جائے پر اتنے شکرانو بننے لگتے ہیں کہ ہم ان کا اپیوک کر کے ٹیسٹیو بیبی یعنی اکسی پدھتی سے ان کی پتنی کے انڈے سے ان شکرانو کو ملا کے بھرون بنا کے اس محلہ کے گرم میں رکھ کے ہم بچہ دے سکتے ہیں ان کو مان لیجے اس چیز کا پتہ لگانا کہ ٹیسٹیس کے اندر بلکل بھی جرم سیلس نہیں ہیں اس کا ایک ہی طریقہ رہتا ہے ٹیسٹیس کے کچھ ٹکڑے نکال کے ہم اس میں دیکھتا ہیں سوئی کے آج کل کٹ نہیں لگاتے سوئی کے دوارہ نکال کے دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں شکرانو نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں بن رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ بن رہے ہیں پر کچھ چھوٹے چھوٹے ایریا ہے جہاں پہ بن رہے ہیں ایسے کیسز میں ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ملٹیپل ٹیسہ اکسی ملٹیپل ٹیسہ مطلب پتنی کے انڈے بنا کے نکال کے چھے چھے پیسے دونوں ٹیسٹی سے نکالتے ہیں اور اس میں شکرانو ہو جا جاتا ہے کئی بار ایسے مریض ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ جن کو شکرانو مل جاتے ہیں اور ان شکرانو سے ٹیسٹو بی بی کر لیا جاتا ہے تیسرا جو کارن رہتا ہے کہ انڈکوش میں شکرانو بن رہے ہیں پر نکل نہیں پا رہے ہیں ہم سونوگرافی سے ہمارے کو آلماس 90 پرسنٹ کیسز میں آئیڈیا لگ جاتا ہے سونوگرافی اور ہارمون کے ٹیس سے اس کو اور کنفرم کرنے کے لئے ایک ہم باریک سی سوئی سے اندر سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیتے ہیں اس ٹکڑے کو ہم بولتے ہیں سیمنی فیرس ٹیبیول اور اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شکرانو ہے کی نہیں ہے اگر مالی جے ہیں تو بہت سارا لیلاج ہے بس پتنی کے انڈے بنا کے نکال لیں سوئی سے یا تو اپی ڈائیڈیمائز یا ٹیسٹیز کے اندر تھے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے اور اس میں شکرانو ملنا تیہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے چیک کر لیا تھا کہ شکرانو ہے کی نہیں ان شکرانو کو ان کے پتنی کے انڈے سے ملا کے برون بنا لیا جاتا ہے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریٹرو گریڈ ایجیکولیشن کسی کسی مریض میں ویرے جو ہے وہ باہر نکلنے کی جگہ الٹا پشاب کی تھیلی میں چلا جاتا ہے تو ویرے ان کو باہر ہم وہ جب سنبھوک کرتے ہیں یا ہست میں تھن کرتے ہیں تو ان کو ویرے نہیں دیکھتا ہے پھر ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی پشاب ہمارے لیے ڈبی میں اکھٹی کر کے دیں اور اس پشاب کو ہم کانسنٹریٹ کر کے اس میں شکرانو دیکھتے ہیں اگر ہم کو اس میں شکرانو ملتے ہیں ایسے کیسے میں کچھ سپیشل پدھتی دوارہ ہم ان شکرانو کو کلیک کرتے ہیں اور ان شکرانو سے یا تو آئیو آئی پدھتی یا پھر ٹیسٹو بے پی پدھتی سے ہم ان کو بچا دے سکتے ہیں دھنے وال نمشہ